اسلام علیکم دوستو میرا نام مقدس برد آج 18 اکتوبر 2021 ہے میرے دوستو یہ بھی وہی وہ دین ہے جس کا پچھلے کئی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ آپ نے اس دن کی تیاری مکمل کرنی ہے آج منڈے ہے اور اگر آپ سکرین پہ دیکھیں تو آج 18 اکتوبر کو پرو شیئرز کا ایٹی ایف اس نے بقاعدہ اپنا کام سٹارٹ کر دینا تھا اور اسی ہفتے کے اندر اندر آپ کو انویس کو نام کا ایٹی ایف بھی اپنا کام کرتا نظر آئے گا اور ایٹی ا ایف کا مطلب دوسرے لفظوں میں کئی ویڈیوز میں میں آپ کو سمجھاتا آ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسٹیوشنز ہیں وہ اب کرپٹو کرنسیز کے اندر اپنا سرمایہ ڈالیں گے اچھا ایک چیز یہاں اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے میں یوں سمجھ لے کہ ایک اپرشنیٹی سمجھ کے آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں اکثر کبھی آپ مجھے کہتے ہوئے یا دیگر سوشل میڈیا پہ آپ سنتے ہوں گے بائیدار یومرز سیل دا نیوز اس کا مطلب کیا ہے کئی آپ میں سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بائیدار یومرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی خاص کرپٹو کرنسیز سے متعلق کوئی افواہ ہو جیسے کہ بیٹکوئن سے متعلق ایک افواہ پچھلے کئی دنوں سے ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے آ رہے تھے دیگر سوشل میڈیا پہ آپ سننے ہوگے کہ ایٹی ایف اپروو ہونا جا رہا ہے اگر ایٹی ایف اپروو ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا تو یہ ایک افوا افواہ تھی یہ ایک ریومر تھا یہ وہ بہترین ٹائم تھا جب کہ آپ کو بیٹکوئن میں یا کرپٹو مارکیٹ کے اندر اوورال انویسمنٹ کرنے چاہیے تھی یعنی جب کبھی کسی فائنانشل ایسٹ سے متعلق کوئی افواہ ہو کہ اس کے اندر ایک پوزیٹیف چیز ہونے جا رہی ہے تو یہ وہ بہترین موقع ہوتا ہے جہاں پہ آپ انویسمنٹ کریں آگے سیل دا نیوز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ ایونٹ ہونے لگے یعنی جیسے کہ آج اٹھارہ اک افواہ پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا بھی آپ کو نظر آ رہی تھی اور آج جو سیل دا نیوز کا مطلب یہ ہے کہ جس دن وہ ایونٹ ہو اس دن آپ اس کو سیل کرتے ہیں کئی لوگ نہیں کرتے ہیں مطلب وہ آپ کی اپنی پرسنل سٹریٹیجی ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی انویسمنٹ کو کون سی انویسمنٹ سٹریٹیجی آپ نے یوز کرنی ہے لیکن نورمل ہی ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو بائے دا ریومرز اور سیل دا ٹاپ سٹریٹیجی کے ساتھ چلتے ہیں وہ ریومرز کے و وقت سستے داموں اس فانانشل ایسٹس کو بائے کر لیتے ہیں اور جس دن وہ ایونٹ ہوتا ہے اس ایونٹ پہ وہ سیل کر دیتے ہیں یہ میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ میرے دوستوں میرے بھائیوں شیئر کرنا چاہتا ہوں چونکہ آج ریومرز والا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا آج ہی میں آپ کے ساتھ نیوز شیئر کر رہا ہوں کہ ایٹی ایف بقاعدہ فارملی امریکہ میں کام کرنا سٹارٹ کر دیں ہیں اور آنے والے وقتوں میں مزید یہ جو پوری آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہے یہ ساری اکتوبر کے مہینے کے اندر یہ آپ کو چار ایٹی ایف نظر آ رہے ہیں والکائری بٹکوین ہے وین ایک بٹکوین ہے اسی ہفتے کے اندر اندر یا اس ماہ کے انڈ تک آپ کو یہ ایٹی ایف ورگ کرتے نظر آئیں گے پھر اس کے بعد آگے نومبر کے مہینے میں بھی ہیں تو یہ وہ سیل پوائنٹس ہیں یہ وہ نیوز کے پوائنٹس ہیں جہاں پہ بڑی بڑی بگ بیلز آپ کو شوق دے سکتی ہیں سیل کر کے چلتے چلتے ایک اور چیز ایک اور سٹریٹیجی سے مطلق آپ کو گائیڈ کرتا چلوں اکثر آپ نے میرے موں سے یا مختلف سوشل میڈیا پہ ڈی سی اے کے بارے میں سنا ہوگا ڈالر کاسٹ ایوریجنگ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں بھی نہیں پتا ہوگا لیکن چلے میں آپ کو ابھی گائیڈ کر دے تو یہ ایسی سٹریٹیجی ہے ان لوگوں کو سوٹ کرتی ہے جو سیلری پرسن ہوتے ہیں یا وہ ایسے افراد جو کہ پری ایڈیکلی انویسمنٹ کرنا چاہت ہیں فار ایسیمپل کئی افراد کہتے ہیں کہ یار میں نے اپنا جتنا میرے انکم ہے اس کا ٹین پرسن جو ہے میں نے ہر ماہ کرپٹو مارکٹ کے اندر ڈالنا ہے تو وہ اس طرح کی جو سٹریٹیجیز ہوتی ہے پری ایڈیکلی انویسمنٹ کی اس کو ڈالر کاسٹ ایوریجنگ بولتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جس پرائس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی وولیٹیلیٹی سے باج جاتے ہیں مطلب نارملی اگر آپ بائنگ سیلنگ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں تو آپ دیکھتے ہیں کون سی سپورٹ لیول ہے کون سی ریزیسٹنس لیول ہے ریزیسٹنس لیول پہ آپ سیل آرڈرز لگاتے ہیں سپورٹ لیول کے اوپر آپ بائنگ آرڈر لگاتے ہیں تو یہ ہے ٹریڈنگ کا پیٹرن یہ ہے ٹریڈنگ سٹریٹیجی آپ کی کرپٹو انویسمنٹ کی لیکن جو ڈالر کاسٹ ایوریجنگ ہوتی ہے جو سیلریٹ جیسے میں نے آپ کو کہا پری ایڈیکلی انویسمنٹ کرنے ہوتے ہیں یہ ان کو سوٹ کرتی ہے تو آپ اگر آپ نے ڈی سیل دا نیوز والا سٹریٹیجی اپنانی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں آگے آتے ہیں جی کہ بیٹکوین کے اگر چارٹ کی طرف جائیں تو بیٹکوین کا یہ میں نے ویکلی چارٹ اوپن کی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹکوین جو ہے اپنے آل ٹائم ہائی کی طرف جو ہے سفر جاری کیا ہوا ہے یہ چونسٹھ ہزار آٹھ سو کی اس کی آل ٹائم ہائی ہے آنے والے دنوں میں اگر تو یہ سیل دا نیوز والا ایونٹ نہیں ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس لوگوں نے ریوم بیٹکوین بائی کیا تھا سستے میں آج کے ایونٹ جبکہ نیوز آ رہی ہیں کہ آج ہو گیا ہے تو آج اگر وہ سیل نہیں کرتے ہیں تو بیٹکوین جو ہے اس ہفتے آپ کو آل ٹائم ہائی بناتا ہوا نظر آئے گا اگر آپ ایتھیریم کی بات کریں ایتھیریم کے چارٹ کی طرف تو ایتھیریم بھی اپنا جو سٹرونگ ریزیسٹنس ہے یہ بھی میں نے ویکلی چارٹ اوپن کی ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں کتنا سٹرونگ اس کا ایتھیریم کا ریزیسٹنس ہے اور اس و تو سیل دا نیوز نہیں ہوتا کرپٹو مارکیٹ کے اندر اور بیٹکوین کی پرائیس اوپر جاتی ہے تو میرے بھائیو ایتھیریم بھی اپنی سٹرونگ ریزیسٹنس کو توڑ کے اوپر جائے گا کیوں جائے گا کیونکہ میں آپ کو بیٹی سی اور ایتھیریم کے کمپیریزن کا ایک چارٹ دکھانے لگاؤں یہ آپ اگر آپ بیٹی سی اور ایتھیریم کے چارٹ پر نظر ڈالیں ان دونوں کا کمپیریزن کریں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ موسٹ لائکلی ان دونوں کی پ ایتھینٹیکل آپ کو نظر آتی ہیں جہاں کہیں آپ کو بیٹکوین یہ آپ کو جو اورنج کلر کا نظر آرہا ہے یہ ایتھیریم کی لائن ہے اور یہ جو بلو نظر آرہی ہے یہ بیٹکوین کی لائن ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب کبھی بیٹکوین کریش کرتا ہے تو آپ کو یہ اورنج لائن بھی کریش کرتی نظر آرہی ہے جب کبھی آپ کو یہ دیکھیں جہاں جہاں کریش آپ کو بلو نظر آرہا ہے جہاں جہاں بلو اوپر جاتا نظر آرہا ہے ساتھ ایتھیریم بھی آپ کو او جائے تو اوورال وہ پوری مارکٹ کے اوپر امپیکٹ ڈالتا ہے اگر بٹکوین کی پرائس اوپر جاتی ہے تو پوری مارکٹ میں پوزیٹیو سینٹیمنٹس آتے ہیں لوگ جو ہیں نہ صرف بٹکوین بلکہ دیگر جو آلٹ کوئنٹس ہیں ان کے اندر بھی انویسمنٹ ڈالتے ہیں لیکن اس کا براہ راست ایتھیریم کے ساتھ تعلق ہے اگر آج سیلدہ نیوز نہیں ہوتا آج کریش ہونے کی بجائے بٹکوین اپنا آلٹائم ہائے نیا بناتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہوفیلی ایتھیریم بھی اپنے اس سٹرونگ ریزسٹنس کو توڑ کے اور یہ جو اس نے اپنا لازٹ ٹائم آلٹائم ہائے اپنا بنایا تھا چھالی سو پچاس ڈالر کے قریب اس کو بریک کر کے ایتھیریم بھی اپنا آلٹائم ہائے بنا سکتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کے سپانسر سے متعلق آپ کو بتاتا چلوں دو دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا وی آنو نام کی یہ ایک ٹیکنالوجی ہے یہ آپ کو سٹیکنگ کی آپشنز دیتے ہیں کہ آپ اگر اپنی کرپٹو کرنسیز وغیرہ کو سٹیک کرتے ہیں تو آپ اس سے ارننگ کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو ساتھ کیلکولیٹر بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنا اس پہ پروفیٹ مل سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ جائیں تو ان کے ٹویٹر کو لازمی فالو کریں اور ٹویٹر پہ آپ دیکھ رہے ہیں بلو ٹک بلو ٹک ایک طرح کی کسی بھی کمپنی کی اتھینٹی سیٹی یا کسی بھی اکاؤنٹ کی ریلائیبیلٹی کو میٹر کرتا ہے کہ یہ ویریفائیڈ بزنس ہے یا نہیں اچھا اس کا مطلب یہ کتن نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ فائنینشل ایڈوائز دے رہا ہوں دیکھیں میں کوئی لیگل فائنینشل ایڈوائزر نہیں ہوں نہ ہی میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں میرا مقصد صرف آپ کو ان کے پلیٹ فارم سے مطلق اگاہ کرنا ہے اگر آپ سٹیکنگ کر کے یلنگ کرنا چاہتے ہیں کچھ سٹیکنگ پر پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کا پلیٹ فارم آپ گو تھروں ہو سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر آپ نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے میں آپ کو صرف اور صرف ایڈوکیٹ کر رہا ہوں اور یہ پرموشنل یہ کونٹنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اپنے انویسٹمنٹ اپنے بھی آپ پہ کرنی ہے آگے ہیں جی موسٹ امپورٹنٹ نیوز این ایڈر ٹیرہ کا جیسے اسی ہفتے آپ کو بیٹکوین کے کئی ای ٹی ایف نظر آئیں گے ٹیرہ کا جو آپ کو یاد ہوگا ٹیرہ لونہ کی میں بات کر رہا ہوں ان کا کولمبس فائیو اپگریڈ ہوا تو اس کے بعد میں نے اسی اپگریڈ میں یہ تھا کہ یہ انٹر اوبریویبل ہو جائے گا یعنی دوسری ایکسچنیجز کے ساتھ کمیونیکیشن ہو جائے گا اور کمیونیکیشن کے لیے یہ وہ پروپوزیشن تھی جس کو 128 نمبر بولتے ہیں اس کی گورننس جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 28 اکتوبر یعنی آج 28 اکتوبر ہے دو دن بعد ان کی یہ جو گورننس ووٹنگ سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر تو یہ اپروو ہو جاتے ہیں اوورال سارے جو لونہ ہولڈرز ہیں جیسے کہ میں ابھی لونہ ہولڈر ہوں ابھی آپ کے سامنے میں آپ کو خود ایزا لونہ ہولڈر اس گورننس میں پارٹی سپیڈ کر کے دکھاؤں گا کہ کیا میں ایزا لونہ ہولڈر اس میں پارٹی سپیڈ کر سکتا ہوں کے نہیں اس میں ووٹنگ کر سکتا ہوں کے نہیں کیا میں اس پروپوزیشن سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں کے نہیں اگر تو میں کر سکتا ہوں آپ کے سامنے کروں گا تو یہ وہ پاور ہے دیسنٹرلائزیشن ہے ہر کرپٹو کرنسی ہولڈر جو ہے وہ اپنی بلوکچین یا اپنے کرپٹو ایسر جس کے اندر اس نے انویسمنٹ کی ہے اس کی فیصلہ سازی کے اندر پارٹی سپیڈ کر سکتا ہے تو یہ میرا لونہ کا اکاؤنٹ ہے یہ ان کا اپنا تیرا سٹیشن ان کا اپنا والٹ ہے اگر آپ نے تیرا لونہ ہولڈ کی ہوئے ہیں تو آپ بجائے اس کے کے سنٹرلائز ایکسچینجز میں رکھیں یہ ان کا اپنا والٹ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور یہاں پہ آپ اپنے فنڈز کو مغوا سکتے ہیں تو یہ میرے پاس یہ پڑے ہیں جس کا میں ذکر کر رہا تھا یہ ایکچولی ہے کیا اینیبل آئی بی سی آئی بی سی کیا ہے انٹر بلوکچین کمیونکیشن آئی بی سی سٹینڈ فار انٹر بلوکچین کمیونکیشن یہ اینیبل ہوگی اس کی ووٹنگ کے بعد یہ میں آپ کے سامنے اس پہ کلک کر کے اور میں خود ووٹ کاسٹ کرنے لگا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ تیرا لونہ جو ہے ایزا لونہ ہولڈر میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ بلوکچین جب دوسری بلوکچین کے ساتھ کمیونکیٹ کرے گی تو اس کی ظاہری بات ہے جتنا زیادہ کمیونکیشن ہوگی اتنا یہ میرے حالہ میرا نیٹ سلو ہے اس وجہ سے یہ نہیں ہو رہا آگے میں نے دیکھا تھا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا یہ دیکھیں یہاں پہ آکے یہ ووٹ کا آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے مجھے نہیں پتا آپ یہ والٹ یوز کر رہے ہیں یا نہیں یہاں پہ میں ووٹ پہ کلک کر کے آپ کے سامنے یہاں پہ ییس پہ کہ میں میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ آئی بی سی یعنی انٹر بلوکچین کمیونکیشن جو ہے انیبل ہو اس پہ اپنا ووٹ کاسٹ کروں گا تو یہاں پہ میں پاسورڈ ڈالوں گا اچھا یہ میں نے پاسورڈ اپنا انٹر کر کے ووٹ کاسٹ کر دی ہے تو بروڈ کاسٹنگ ٹرانزیکشنز میں اس ویڈیو کے توسط سے آپ لوگوں کو یہ سجیشن دوں گا کہ میری اس یہ جو یہ جو پرپوزل ہے جو کوئن بیس نے پیش کی ہے اگر ہماری حکومت ہماری انتظامیہ کو جو ہمارے لا انفورسمنٹ اور فائننشل انسٹیوشنز ہیں ان کو ریگولیشنز کرنے میں پرابلمز ہیں تو اس طرح کی پرپوزل کو بھی ذہن میں رکھے اپنی جو ہمارے اکارڈنگلی ہمارے کنٹری ہمارے جو اپنے سرکمسٹانسز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اپنی ریگولیشنز فریم کر سکتے ہیں جو فرس پرپوزل کوئن بیس نے دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ڈیجیٹل کرنسیز کے بارے میں آپ نے فریمورک ڈیزائن کرنا ہے وہ کمپلیٹلی ڈیجیٹلی نیٹیو ہونا چاہیے جس کے اندر جب بھی کوئی ڈیجیٹل کرنسی آپ کو لانچ کرتے ہیں تو اس طرح اس طریقے سے ریگولیشنز ہونی چاہیے کہ انویشنز کو پرموٹ کریں نہ کہ انویشنز کو ہنڈر کریں اس میں کوئی رکاوٹ آنی چاہیے اور اس طریقے کا فریمورک ہونا چاہیے کہ جو ڈیجیٹل ایسٹس آئیں ان میں فائننشل امپاورمنٹ ملے عوام کو یعنی ان ڈیجیٹل ایسٹس کو آپ پرمیشن دے جس سے عوام کو فائننشل فریڈم حاصل ہو جن کو جس سے جو عوام ہے وہ معاشی طور پر مضبوط ہوں اس طرح کا فریمورک ڈیزائن کریں کہ وہ ڈیجیٹل ایسٹس ایسے ایسے ڈیجیٹل ایسٹس جو ہیں وہ ورکنگ میں آئیں اپنی سرویسز پروائیڈ کریں جس سے ایک تو یہ ہے کہ انوویشنز بھی وہ لے کے ہیں اور دوسرا جو عوام ہے وہ معاشی طور پر مضبوط ہو دوسرا انٹو انٹ کرپٹو سرویسز ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے جو کہ ایک سنگل ریگولیٹر کے امبریلا کے اندر سے اپروو ہو کے ہے نہ کہ یہ ہے کہ آپ فار ایکزامپل ایسی سی پی جو ہے پاکستان کی جو سیکیورٹی انکچینج کمیشن ہے اسے الگ اپروو لینی ہے سٹیٹ بینک سے الگ اپروو لینی ہے بلکہ سب جو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ٹریڈنگ کے حوالے سے ایکسچینج کے حوالے سے یا مائننگ کے حوالے سے اگر کوئی ریگولیشنز وغیرہ کا ہے تو کوئی ایک ادارہ سیٹ اپ کر دیا جائے اس ادارے کو باقی جو متلکہ ادارے ہیں وہ ون ونڈو آپریشن ٹائپ کر کے تو اس کو ریگولیٹ کرنا جو ہے اگر کر دیا جائے تو بہتر ہوگا کرپٹو مارکیٹ کے لیے تیسرا بائی پروائیڈنگ روبسٹ کسٹمر پروڈکشن جب بھی کبھی کسی ایکسچینج سے پاکستانی کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اس ادارہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سنگل ریگولیٹری باڈی ہونی چاہیے اس کے ساتھ عوام جو ہے اگر کوئی شکایت ہوتی ہے تو ان کے ساتھ امیجیٹلی کانٹیکٹ کریں اور روبسٹ سرویس ہونی چاہیے کسی کی کمپلینٹ جو ہے کمپلینٹ ہے اس کو مطلب اس کو سرویس دینے کے لیے دس کین بی اچیو تھرو انہینس اور ایسی ڈیجیٹل سرویسی ایسی ایکسچینجز وغیرہ کو پرمیشن دینی چاہیے جو کہ ٹرانسپیرنسی دکھائیں ٹرانسپیرنسی کس کو دکھائیں جو ان کی سرویسیز وغیرہ بائی کرتے ہیں جو کنزیومر ہیں اس کے تو یہ ریگولیشنز میں اگر جو ریگولیٹری بارڈی ہے اگر اس چیز کو انشور کر دے جن کو اپروف کر رہے ہیں کہ وہ کرپٹو کرنسیز وغیرہ لانچ کریں بے شکر وہ بائنانس ہے بے شکر وہ ٹین اپ ہے کوئی بھی کرپٹو ایکسچینج ہے جو پاکستانیوں کو سرویسیز دینا چاہتے ہیں وہ ٹرانسپیرنسی رکھیں ٹرینڈنگ وغیرہ میں یہ جو بائنانس پہ آپ کو آئے دن جو آپ کو رولہ نظر آتا ہے کہ کسی کا سٹاپ لاس ہٹی نہیں ہوتا اور کہاں نیچے جا کے وہ ٹرینڈ کلوزہ ہو جاتی ہیں تو اس طرح کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنا چاہیے جو ریگولیٹری بارڈی بنیں گے اس کے علاوہ جو انٹر اوپریبیلیٹی کہ جتنے ڈیجیٹل ایسٹ جو کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں اگر کوئی اپنا کرپٹو کرنسی لانچ کرنا چاہتا ہے کوئی بلوکچین لانچ کرنا چاہتا ہے ٹوکن نہیں بلوکچین لانچ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس طریقے سے لانچ کریں کہ سارے بلوکچین سارے ٹوکن ایک دوسرے کے ساتھ کمیونی کیٹ کر سکیں یہ انشور کرنا چاہیے جو ریگولیٹری بارڈی ہے تو یہ میرا خیال ہے فور پوائنٹ کی پرپوزل ہے جو کہ ایک طرح نہ صرف امریکہ میرا خیال ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی یہ جو ہے وہ اپلیکیبل ہو سکتی ہیں جاتے جاتے میں ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ نیوز شیئر کرتا جاؤں یہ برازیل سے ایک نیوز آئی ہے وہاں پہ ایک ایکشچینج تھا فوکس بیٹ کے نام پہ ان کا مالک تھا چونکہ وہ کرپٹو کرنسی میں آلہ لی تھا تو ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی انہوں نے کیا کیا جیسے ہمارے یہاں بچوں کے مستقبل کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ انشورنس پالسی خرید لیتے ہیں کہ جب بچے جوان ہوئیں گے وہاں سے پیسے ملیں گے ان کی شادی کریں گے یا ان کی یونیورسٹی وغیرہ کے اخراجات ایجوکیشن کے اخراجات ان کے کیریئر کے سیٹ اپ کے اخراجات کے لیے لوگ رنگ برنگی جو ہے وہ سٹریٹیجیز اپناتے ہیں تو اس نے کیا کیا جنوری دوہزار سترہ میں بٹکوین کی پرائس آلموس آٹھ سو نو سو ڈالر تھی تو جب نو سو پندرہ ڈالر بٹکوین کی پرائس تھی اس نے ایک بیٹی سی اپنے بیٹی کے لیے لے کے رکھ دیا آج چار سال کی اس کی بیٹی ہوگی ہے اور وہ جو اس کے باپ آپ نے فیصلہ کیا دوزار سترہ میں ایک بیٹی سی ایک ہزار ڈالر ہی آپ اون ایوریج لگا لیں ایک ہزار ڈالر کا بیٹی سی بائی کیا تھا آج اس کی ویلیو ساٹھ ہزار ڈالر ہو چکی ہے تو اس نیوز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی لیٹ نہیں ہوا اگر آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ سیو کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ نہیں کوئی سو سو دو دو سو ڈالر اس نے تو خیر ایک کرنسی کے اندر انویسمنٹ کی ہے تو میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا اگر آپ نے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی سیونگ کرنی ہے تو آپ پانچ سو ڈالر کو مختلف ٹاپ کرنسی کے اندر ڈیوائیڈ کر کے راکھ دیں بے شک سو ڈالر آپ بٹکوین میں ڈال دیں سو ڈالر ایتھیریوں میں ڈال دیں ایڈا میں ڈال دیں پول کارڈ آٹ میں ڈال دیں وہ آپ کی اپنی چائز ہے وہ خود سرچ کریں اور بچوں کے لیے ڈال کے تو اس کو لانگ ٹرم کے لیے سیو کر دیں تو ممکن ہے ایک آدھ کرپٹو کرنسی جو ہے اس کی پرائز اتنی اوپر چلی جائے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ مستقبل میں ان کو کوئی فائنانشل ٹربلز نہ ہو